اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں لار ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کا اپنا ذلوکار شام ناظرین اکرام آج بات کریں گے کہ وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الائی کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے اس کے علاوہ گورنر پنجاب بلیگر احمان نے 21 دسمبر کو صوبہ اسیمبلی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی ایڈوائز کر دی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسری بات کریں گے ناظرین اکرام پی ڈی ایم سرکار کے حوالے سے پی ڈی ایم سرکار جو روز روز ایک ایشو بار بار لے کر آ رہے تھی توشہ خانہ توشہ خانہ میں گھڑی چوری ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس توشہ خانہ میں یہ لوگ پھسنے والے ہیں اب یہی اسی کیسے میں اب یہی ناہل ہونے والے ہیں وہ کس طرح ہوں گے یہ ناہل اور کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ویڈیو بسند آئے تو لائک ضرور کر لیں ناظرین اکرام پی ڈی ایم سرکار جو بار بار امران خان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر امران خان نئے انتخابات چاہتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پستوں خواہ اسیبلی تحلیل کر دیں تو ملک آٹومیٹکلی نئے انتخابات کے طرف چلا جائے گا تو اس حوالے سے رہنہ سناولہ سے لے کر تمام قیادین جو پی ڈی ایم کے جو رہنم آئے وہ پہلے اس بات پر کر رہے تھے کہ کسی طرح اگر امران خان سیریس ہے اگر امران خان واقعی نئے انتخابات چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو حکومتیں ہیں ان کی پنجاب اور خیبر پستوں خواہ میں وہ اسیبلیہ تحلیل کرے تو ہم دو دن میں نئے انتخابات کا اعلان کر دیں گے لیکن ناظرین اکرام جب سے امران خان نے یہ اعلان کیا کہ میں پنجاب اور خبر پستوں خواہ اسیبلی تحلیل کرنے جا رہا ہوں اور دوسرے صوبوں سے ہم استفعہ جمع کر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے کر دیکھا جائے اس دن سے یہ لوگ اسی بات پیڑے تھے اب کسی بھی طرح اسیبلی بچاؤ تحریک چلانی ہے اور کسی بھی طرح اسیبلی تحلیل ہونے سے بچانی ہے تو ناظرین اکرام یہ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کے پاس جائے ان کو بتائے کہ اگر عوام کے پاس چلے گئے تو ہمارا ہشر نشر ہو جائے گا امران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا تو اب اس حوالے سے جب سے یہ اعلان ہوا امران خان نے یہ اعلان کیا سترہ دسمبر کو کہ میں تئیس دسمبر کو جمعہ کے دن اسیبلی پنجاب اسیبلی اور خیبر پستوں خواہ اسیبلی تحلیل کرنے جا رہا ہوں تو اس دن سے آپ نے دیکھا کہ یہ پی ڈی ایم سرکار کافی متحرک ہو گئی آسیب علی زرداری صاحبی لاہور آر پہنچے اس کے بعد ان کی جو جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف بھی لاہور مادل ٹاؤن میں ڈیرے جمع کر بیٹھ گیا اور سر دوڑ سر جوڑ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی بھی درہا پنجاب اسیبلی تحلیل ہونے سے بچائی جائے تو اس حوالے سے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حدم اعتماد کی تحریک لائیں گے گورنر راج لگا دیں گے یہاں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے چودری پرویز الائی کو تو ناظرین اکرام اس حوالے سے باتیں ہوتی رہی ان کی آپس میں مشاورتیں ہوتی رہی بلاخرہ آج وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الائی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسیبلی میں جمع کرا دی گئی ہے اس کے علاوہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے اس کے بعد گورنر پنجاب بلیو رحمان نے اکیس دسمبر کو صوبہ اسیبلی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی ایڈوائز کر دی ہے تو اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے نمبر سو کم ہے یہاں سارے جو چیز چل رہی ہے وہ ہے کاف لیگ کاف لیگ اس میں اہم رول ادا کرے گی کیونکہ ایک سو اسی نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریقے انصاف کے پاس ہے منجاب کی اور دس جو کاف لیگ کی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تو وزیر اللہ کاف لیگ کا ہے چودری پرویز الائی اب یہ جو جو جوڑ طول کی کوشش ہو رہی تھی جس میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی چودری شجاہد حسین سے ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد سابق صدر آسیب علی ذرداری کی چودری شجاہد حسین سے ملاقاتیں ہوئی تو اس میں تقریباً دو تین جو آفشن زیرے گو رہا ہے اس میں یہ پہلا آفشن یہ تھا کہ کسی بھی طرح پنجاب اسیمبلی کو تعلیل ہونے سے بچائے جائے اور چودری شجاہد حسین کو یہ ٹاسک دے دیا تھا کہ آپ پرویز الائی کو اس بات پر آمدہ کریں آپ گیرنٹی لے پرویز الائی کی تو اس حوالے سے اور دوسری جو بات ہو رہی تھی یہ تھی کہ ان کے جو دس ارک ارکین ہیں ان میں سے چھے ادھر چلے جائیں چار ادھر ہی رہیں تو ان کی جو حکومت ہے وہ تبدیل کی جائے اور پی ٹی ایم سرکار کی جو حکومت منجاب اسیمبلی میں بن جائے تو اس حوالے سے کوشش نے جل رہی تھی اور اس کے بعد جو چودری پرویز الائی نے جو انٹرویو دیا تھا عمران خان کے جو بیانہ تھا عمران خان نے جنرل ایٹائر باجوا کے اوپر جو باتیں کی تھی الزامات لگائے تھے اس حوالے سے چودری پرویز الائی نے بھی اس کے جو انٹرویو دیا تو اس حوالے سے بھی یہ پیشنگو یہ کی جاری تھی کہ اب جو پی ڈی ایم سرکار ہے اس کے بعد موقع ہے کہ پرویز الائی کو اپنے طرف لے جائے لیکن یہاں ناظرین اکرام بڑی بات ہے کہ بار بار چودری مہنس الائی جو وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الائی کے فردن ہے وہ بار بار عمران خان کے پاس جا کر یہ یقین دیانی کرا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان جب بھی کہے گا تو ہم اسیمبلی تعلیل کر دیں گے لیکن ناظرین اکرام اب یہاں ایک دوسرا بھی ایشو آ جاتا ہے کیونکہ پنجاب اسیمبلی کا الیڈی سیشن چل رہا ہے اب عینی اور کانونی جو مہرین ہیں وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان سیشن اگر سیشن کوئی چل رہا ہے تو اس بیچ میں عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی لیکن اب انہوں نے جمع کرائی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانونی حوالے سے اس کا کیا بنتا ہے اور اس حوالے سے کیا کیا جاتا ہے اور دوسری بات ناظرین اکرام کہ توشا خانہ توشا خانہ کے اوپر پی ڈی ایم سرکار کیونکہ عمران خان کے خلاف ان کو کوئی بھی اور کوئی کچھ نہیں ملا تو یہ پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ توشا خانہ توشا خانہ اور گھڑی چوری کا جو شور مچا رہی تھی اور اس حوالے سے جو ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے اس کے ذریعے عمران خان کو جو ناہل بھی کرایا گیا لیکن وہ کیس عدالتوں میں چل رہا ہے تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہائے کورٹ میں ایک شہری نے منیر امن نامی شہری نے ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے کہا کہ توشا خانہ کی جتنے بھی تواف انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک جتنے بھی تواف سارے لیے ہیں تو ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے تو آج لا اور آئی کورٹ کے جج صاحب نے جج سے لا اور آئی کورٹ کے جسٹس آصف حفیظ صاحب نے جسٹس آصف حفیظ صاحب نے جو ہے وہ آج یہ کہہ دیا کہ انیس سو سنتالی سے جس جس نے بھی توشا خانہ سے تواف لیے ہیں وہ جو ہے اس کا ریکارڈ فرام کیا جائے عدالت کو تو اس کے اوپر پی ڈی ایم سرکار کے وقین نے کافی شور بھی مچایا لیکن جج صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کیا بھی ہو اور ویسے بھی کیوں یہ اس لیے کرے گے اس کو تحفظ حاصل ہے اس ریکارڈ کو تحفظ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے جو اس نے لیے تھے وہاں تھا اس کے اوپر تحفظ حاصل نہیں ہے لیکن انہوں نے جو وہاں سے تحفظ لیے ہیں توشا خانہ سے ان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ اللہ وہ ریکارڈ ہم نہیں پیش کر سکتے لیکن جج صاحب نے سولہ جنوری کو جو آئندہ سماد ہوگی اس میں یہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے اب یہاں بسنے والے یہ اس طرح ہے کہ یہ عمران خان نے جو تو گھڑی لی وہ تو قانونی طور پر جتنے بھی قانونی تقاضے ہیں وہ عمران خان نے پورے کیے لیکن ناظرین اکرام توشا خانہ میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوئے ماضی میں جس کا آپ کو جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا تو ایسا ایک پنڈورا باک کھلے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور یہ ان میں سے کافی جو ہیں وہ نائل ہو جائیں گے اور ان کے راز کھل جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہہ لیا ہے یہاں تک کہ گاڑیاں لی گئی ہیں توشا خانہ سے گاڑیاں لینا جو ہے وہ الو نہیں ہیں وہ پابندی ہے کوئی بھی گاڑی نہیں لے سکتا لیکن سابق زدر حاصف علی زردانی نے وہاں سے گاڑیاں لی میاں محمد نواز شریف نے وہاں سے گاڑیاں لی تو اب جو ہے ان کا ریکارڈ کھلنے والا ہے اسی لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ریکارڈ نہ پیش کیا جائے تو ناظرین اگرام اب جو سولہ جنوری کو یہ دوبارہ یہ سمات ہوگی تو اس میں ان کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کر دیئے جیسے ہم نے اب دیکھنا یہ اب یہ ریکارڈ جیسے ہی پہنچے گا تو اب مقابلہ ہوگا اب جو ہے ان کے راز جو ہے وہ کھل جائیں گے اور یہ کافی جو شور مچا رہے ہیں اب ہی ان کی کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی کیونکہ اب ان کے راز کھلنے والے ہیں انہوں نے کتنی کتنی چیزیں تو شاکھانہ سے لی وہ اب منزرعام پہ آنے والی ہیں تو ناظرین اگرام اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ